بسم اللہ الرحمن الرحیم اصر کی نماز پڑھیں تاکہ آپ کو فرض سے پہلے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کا نفلی عبادات کا آپ کو موقع مل سکے کیونکہ اگر آپ فرض پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصر کی سنتیں جو سنتیں ہیں اس کو غیر موقعہ کیوں کہا جاتا ہے جیسے اصر کے جو چار فرض ہیں اس سے پہلے چار سنتیں غیر موقعہ پڑھی جاتی ہیں اس کو غیر موقعہ کیوں قرار دیا اس کی پیچھے کیا دلیل ہے دیکھیں مشکات کی روایتیں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تین پر یہ آپ کو روایت مل جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دن رات میں بارہ رکعتیں پڑھے گا اس کیلئے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا تو یہ بارہ رکعتیں ہیں اور سرکار نے فرمایا کہ اس کیلئے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا یہ حدیث پہلے بھی آپ کو ذکر کی تھی ہم نے یہاں پر بھی اس بار پر ذکر کی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس میں جو بارہ رکعتوں کا تذکرہ ہے اس میں چار رکعتیں نماز زہر سے پہلے اور دو رکعتیں زہر کے بعد ہیں یہ چھے ہو گئیں دو رکعتیں مغرب کے بعد یہ آٹھ ہو گئیں اور دو رکعتیں عشاء کے بعد یہ دس ہو گئیں اور دو رکعتیں نماز فدر سے پہلے یہ بارہ ہیں تو انہی بارہ کی تعقید فرمائی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان کو ترک کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفرات نہیں فرمائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دوام فرمایا ہے ہمیشہ کی فرمائی ہے اس کو کبھی کبھار ترک کر دیا ہو لیکن مطلب اکثر سرکار نے اس کو ادا فرمایا ہے ان نمازوں کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز سنت موقع تاہیں اب چونکہ ان میں اب جو میں نہ کوئی ترتیب ذکر کی ہے کہ فجر میں دو زہر میں اچھے ہیں اور مغرب میں دو ہیں عشاء میں دو ہیں یہ چونکہ پوری بارہ رکعتیں بن جاتی ہیں تو اس میں عصر کی نماز داخل نہیں ہے اس سے ثابت ہی ہوا کہ عصر کی سنتیں وہ غیر موقع دا ہیں موقع دا نہیں ہیں اچھا اس پر اب مزید یہ بھی بات کر لیتا ہوں ترمیزی کی روایت ہے مشکات المصابیح جل نمبر دو حدیث نمبر 394 پر آپ کو ملے گی یہ حدیث یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے گا تو اب غور کیجئے عصر سے پہلے چار رکعتیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہیں چار سنتیں غیر موقع دا اچھا ہمارے عرف میں یہ عام ہے ہم لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ چار رکعتیں پڑھنا سنتیں غیر موقع دا ہیں حالانکہ اگر دو بھی پڑھے گا تو یہ بھی سنت کے مطابق ہے حضرت علی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے ابودعوت کی روایت ہے حدیث نمبر 396 مشکات میں آپ کو حدیث مل جائے گی تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ عصر کی جو سنتیں ہیں جو فرز سے پہلے پڑھتے ہیں یہ سنتیں غیر موقع دا ہیں اور دو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ چار بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک روایت میں آئے کہ جو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو دو رکعتیں پڑھنے کا حکم تو فرمایا کہ اس سے پہلے سرکار نے دو رکعتیں اور پڑھیں تھی وہ تحیت الوضو یا تحیت المسجد کے طور پر تھی اور پھر سرکار نے باقعدہ دو رکعتیں سنتیں ادا کی یعنی ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دو دو رکعتیں یوں کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ بھی جائز ہے آپ کے لئے اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سنت غیر موقع دا اثر سے پہلے آپ دو رکعتیں پڑھ لیں یہ بھی جائز ہے اور اگر آپ نے اس کو جان بوچ کر بھی ترد کر دیا تو کسی بھی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے یاد رکھیں جتنی بھی سنت موقع دا ہیں اگر آپ جان بوچ کے چھوڑ دیں گے اور اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہ دار ہوں گے اور سنت غیر موقع دا یہ نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں پڑھیں گے سواب ملے گا نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے لہذا اگر کوئی شخص اگر اثر کی سنت غیر موقع دا پوری زندگی بھی اگر ترد کرتا ہو تو اس پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی آخر میں یہ بات یاد رکھی گا کہ جو شخص اثر کی سنت غیر موقع دا پڑھ رہا ہے وہ پہلے غور کر لے کہ اس کی کوئی قضاء نماز ہے تو باقی نہیں اس پر جیسے ہمارے ہیں لوگ نمازیں نہیں پڑھتے اثر کا ٹائم ہو گیا اثر کی نماز پڑھنا کا موقع ملا جائیں گے مسجد میں وضو کریں گے اور پھر سنت غیر موقع دا کی نیت باندھ لیں گے حالانکہ نمازیں پڑھتے فضل چھوڑ دیتی زہر ترک کر دیتی پسیل دن کی نمازیں قضاء ہیں تو ان کے لئے ابھی ایسا کرنا مناسب نہیں ہے ان کو منع کیا جائے گا ابھی ہماری عوام مناسب چیزوں کو سمجھتی نہیں ہے فرض ترک کر رہی ہوگی اور نفلی عبادات کے اندر لگ جائے گی مثال کے تو پر صلات و تصویح وغیرہ ہے اس طرح کی جماعت قائم ہوگی اس میں اپنا ٹائم سرف کرنا آدھے آدھے گھنٹے پونٹ پونٹ گھنٹے کی نمازیں پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے جب آپ نمازیں ہی عدا کر رہے ہیں رکو سجود قیام کی طرف آپ راغی بھی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کسرس سے اپنی قضاء نمازیں جو آپ زائے کر چکے ان کو عدا کریں لیکن ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا بعض لوگی سوال کرتے ہیں کہ ہم سنت موقع دا کی جگہ پر یہ عدا کر سکتے ہیں قضاء نمازیں تو ان کو منع کیا جائے گا لہٰذا اگر زہر کی چار سنت موقع دا اور دو سنت موقع دا اگر کوئی بولے کہ میں اس کی جگہ پر قضاء نمازیں عدا کروں گا تو اس کو منع کیا جائے گا بلکل نہ کریں کیونکہ سرکار نے اس پر ہمیشہ کی اتیار فرمائی ہے لہٰذا اگر ترک کریں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے اگر آپ نے قضاء نمازیں عدا کرنی ہے تو اسپیشلی آپ وقت نکالیں ہاں اثر کی جو پہنے کے جو سنت غیر موقع دا ہیں آپ اس کو ترک کر دیں آپ نے اگر ماذا اللہ کچھ اثر کی نمازیں کچھ قضاء کر دیں تو آپ چار رکعت نماز فرض سابقہ جو آپ کی قضاء ہو چکی اس کی جگہ پر وہ آپ عدا کر لیں آپ وضو کریں مسجد میں داخل ہو جائیں آپ کہیں کہ چار رکعت نماز فرض جو بھی اثر کے جو بھی زندگی میں آخری نمازیں عثر قضاء ہوئی تھی اس کی عدا وہ آپ کی یہاں پر قضاء جو ہے وہ چار رکعت اثر عدا ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا تحیت الوضو کا بھی مل جائے گا ثواب تحیت المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا کہ آپ نے وضو کے بعد سنتیں پڑھیں گے یعنی وضو کے بعد آپ نے نماز پڑھیں اس کا بھی ثواب مل گیا تحیت الوضو کا مسجد میں داخل ہو کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہ اثر کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں اور فرض نماز ذمہ میں باقی رکھتے ہیں یوں ہی عشاء کے بعد آپ ذرا دیکھ لیجئے عشاء میں صرف چار فرض دو سنت موقدہ اور تین وطر یہ پڑھنا لازم ہے اس کے علاوہ باقی تمام کی تمام نماز یاد رکھی عشاء میں نفلی نمازیں ہیں یہ اس میں جتنے بھی نوافل ہیں جتنے بھی سنت غیر موقدہ ہیں یہ نفل کے حکم میں ہیں اور ہمارے ہیں کیا کرتے ہیں عوام یا تو نماز پڑھتی نہیں ہے اور پڑھے گی تو پوری کی پوری عشاء کی ستر رکھتے ہیں ادا کرتی ہیں اچھی باتیں کرنا چاہیے لیکن یہ بھی غور کر لیں کہ آپ نفلی عبادت اگر ادا کر رہے ہیں تو آپ پر فرض پہلے کوئی ذمہ باقی ہے کے نہیں ہے اگر ہے تو چار فرض تین وطر اور دو سنت موقدہ کے بعد جتنی بھی آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اس کی جگہ پر آپ قضا نمازوں کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں موسیقی